بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مربان جب ملک شام میں تاؤن کی ببا پھیلی تو موت کے ڈر سے گورے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے باغ نکلا اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی وہ تاؤن کے ڈر سے اس قدر خائف اور حراسہ تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا بلکہ گورے کی پشت پر سوتا تھا دورانے سفر ایک رات اس کو نید نہیں آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا تم مجھے کوئی قصہ سناؤ غلام ہوشیار اور اکل مند تھا اس نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر یہ قصہ سنایا کہ ایک لومری نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شہر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی کوئی درندہ شہر کی حیبت کی وجہ سے لومری کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا لومری نہائیت بے خوفی اور اتمنان سے شہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی اچانک ایک دن ایک عقاب لومری پر جپٹا تو لومری باغ کر شہر کے پاس چلی گئی اور شہر نے اس کو اپنی پیٹ پر بٹھا لیا عقاب دوبارہ جپٹا اور لومری کو شہر کی پیٹ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر ار گیا لومری شلاس لاکر شہر سے فریاد کرنے لگی تو شہر نے کہا اے لومری میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تو تیری حفاظت کر سکتا ہوں لیکن آسمان سے حملہ کرنے والوں سے تجھے نہیں بچا سکتا یہ قصہ سنن کر عبد المالک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس کو سمجھ آ گیا کہ میری فوج دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے لیکن جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں ان سے مجھ کو نہ تو میری بادشاہ ہی بچا سکتی ہے نہ میرا خزانہ اور نہ میرا لشکر آسمانی بلائوں سے بچانے والا خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ سوچ کر بادشاہ عبد المالک کے دل میں تون کا خوف جاتا رہا اور وہ رضای الہی پر راضی رہ کر سکون و اتمنان کے ساتھ شاہی محل میں رہنے لگا